سال 25 سال میں تعریباً اب بھی 26 سال واقع ہے اور دنیا میں موجود ہر انسان یہ ضرور جانا چاہے گا کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا ہمارا فیوچر کیسے دیکھے گی بٹ یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ اگلے لمحہ کیا ہونے والے تو ہم یہ کیسے جان سکتا ہے کہ آنے والے وقت ہمارا کیسے ہوگا لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لئے آپ مان لیں ہماری دنیا 2050 تک اسی حالت میں محفوظ رہتی ہے اور اس نے بہت زیادہ ترقی بھی کیا ہے تو سوچیں 2050 میں ہماری دنیا کیسے دیکھے گی تو اکارڈنٹو سائنٹس کے پریڈکشن اور کیاکولویشن کے مطابق 2050 تک پوری دنیا میں بہت ساری چینجزز آئیں گی اور ہمارے فیوچر آج سے زیادہ بڑیٹ اور ایڈوانس ہوتا ایڈوانس ٹیکنالوجی 2050 تک دنیا میں ٹیکنالوجی آج سے کئی زیادہ ترقی کرے گا مستقبل میں ہم سب آج سے زیادہ ٹیکنالوجیکل ڈیوائزز کا استعمال کریں گے سپر کمپیٹر آج کے سپر کمپیٹر سے کئی زیادہ فاس کام کرے گا اس ٹائم نینے ٹیکنالوجی کے تھروہ آرٹیفیشل ترقی بنائے جائیں گے جسے کمپیٹر سے کنیک کر کے ایسے ایسے پرویبلیم سالوزن کے لئے استعمال کیا جائے گا جو عام طور پر ہماری نیچرل برینڈ نہیں کر پاتا ایئی کی مدد سے 2050 میں روبورٹس اور دوسرے کئی ٹیکنالوجی آج سے کئی زیادہ ترقی کریں گے اور انسانوں کی جگہ بھی لے لیں گے جیسے ٹرانسپورٹیشن، ہیلکیئر اور ایڈوکیشن میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجن کا استعمال عام ہو جائیں گے فلائنگ کار ٹیکنالوجی 2050 تک یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سب کے پاس اڑنے والی گاڑیاں ہوں جسے لینڈ کرنے کے لئے کسی زمین یا ایرپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گے یہ تمام انہوں والی گاڑیاں یا یہ کمپیٹر کنٹرول کریں گے اور اگر کسی حادثے کا اندیشہ ہو تو یہ کمپیٹر سسٹم خود با خود اس گاڑی کو حادثے سے پہلے ہی کنٹرول کرے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2050 تک روڈ پر چلنے والی تمام گاڑیاں سیلفٹ رائیونگ بن جائیں maybe it is possible کیونکہ اب بھی دنیا میں کئی ایسے کمپنیاں ہیں جو سیلفٹ رائیونگ کار بنا رہا ہے لائک ٹیسلا اور دنیا میں کئی ایسے ایڈوانس کنٹری جیسے امریکہ جیپین نروی جیسے ممالک نے سیلفٹ رائیونگ ٹرینڈ اب بھی اسے چل رہی ہے اس طرح پریڈکشن ہے کہ 2050 تک دنیا کے ہر ملوک میں سیلفٹ رائیونگ عام ہو جائیں اس ٹائم ٹیک ہمارے پر ایسے ایسے ٹیکنالوجی آئیں گے جس کی مدد سے ہم ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی بغیر فیول کے کر سکیں گے لیٹرلے ہمیں کسی فیول کی ضرورت نہیں پڑے گے کیونکہ اس ٹائم ہماری گاڑیاں میکنیٹک ویوز کے ذریعے چلے گی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمارا سفر سستہ اور آسان بھی ہوگا اور سب سے اچھی بات 2050 میں ان گاڑیوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کی پولیشن پیدا نہیں ہوگی لوگ 2050 میں اپنے چھٹیاں گزارنے یا گومنے کے لیے دوبائی یا امریکہ نہیں جائے کرے گا بلکہ لوگ چاند اور مارس کی سیر کریں گے کیونکہ اس ٹائم ٹیک سائنٹس کوئی ایسے فیول ڈسکور کیا جائے گا جو بہت ہی کم مقدار میں آپ کو مارس اور چاند پر لے جائے گا اور اس چیز کو پوسیبل بنانے کے لیے نیاسا کے سائنٹس کام بھی کر رہا ہے پاپلیشن گھروت آج پوری دنیا کے آبادی سیونڈ بلین سے زیادہ ہے لیکن 2050 تک دنیا کے آبادی سائنٹس کے کیلکولیشن کے مطابق 9.7 بلین سے بھی زیادہ ہوگی اور انڈیا اس ٹائم چائنہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملوک بن جائے گا دنیا کے 75 پرسن آبادی 2050 تک شہروں میں بس رہے ہوگی بلڈنگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ واک کرنے کے لیے بھی زمین نہیں ملے گا سائنٹس کے مطابق 2050 تک دنیا میں گرنیری کی جگہ کینکریٹ سے بنے بلڈنگ لے لے گا اور یہ ایسے کہ یہ رپورٹ کے مطابق 2050 تک سمندر کی سطح میں بھی اضافہ ہوگا جس ویسے سائلوں پر واقع دنیا کے بڑے بڑے سٹیز اور جزیرے پانی کے اندر دوپ جائیں گے آسسٹینیبل لائیو جیسے آج ہم سب کلائمٹ چینجز کو کم کرنے کے لیے کئی سسٹینیبل ڈیولیمنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں لائک کاربن کی اومشن کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرک کار بنا رہے ہیں اور کئی ڈیولپ کنٹریز بنا بھی چکے ہیں بٹ 2050 میں یہ چیزیں پوری دنیا میں عام ہو جائے گی لوگ فیول کو چھوڑ کر سسٹینیبل ریسورس کی طرف آئیں گے اس ٹائم کے بیلڈنگ ایک ورٹیکل کارڈن بن جائیں گے اور پبلک ٹرانسپورٹ سارے کی سارے ایویز ہوں گے اور یہ تمام وحیقل خود مختار ہوں گے یعنی اس کو چلانے کے لیے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑے گا 2050 میں آپ کے پیٹرول جو آج کل ہم ایسے فیول استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ بطور ہے فیول استعمال کیا جائے گا ہائیڈروجن کو ہیلتھ انڈرسٹری آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں 2050 تک ہیلتھ کیر انڈرسٹری اتنا زیادہ ایڈرانس ہو جائیں گے کہ وہ موت کو بھی چیلنج کرے گا بھلے ہمارا جسم ختم ہو سکتی ہے لیکن سائنٹس انسانی دماغ کو یقینی طور پر مستحفل میں سیف کرنے والا ہے فیچر میں انسانی دماغ کو کمپیٹر سے کنیک کر کے اس کے سارے میوریز کو ڈیٹا کے شکل میں کسی ہائیڈروجن میں سیف کیا جائے گا اور ضرورت پڑھنے پر اس ڈیٹا کو کسی بھی وقت فائل کے صورت میں استعمال میں کیا جا سکے گا میڈیسن میں اتنی زیادہ ترقی ہوں گے کہ دنیا میں ڈیٹ ریشو میں کافی کمی آئے گی اس ٹائم اگر آپ کی عمر اسی سال سے کم ہے تو آپ کسی بھی بیماری سے نہیں مرے گا کیونکہ 2050 تک پوری دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہوگا کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہوں گے 3D پرنٹ 2050 تک ٹیکنگرالوجی میں اتنی زیادہ ترقی ہوگی کہ آپ کسی بھی چیز کا 3D پرنٹ اکلوا سکیں گے اس کے لئے آپ کو صرف اس مخصوص حصے یا چیز کا سی ایٹی فائل کو انٹرنیٹ سے ڈالونڈ کرنی پڑے گی دن کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے وہ چیز 3D پرنٹر کے ساتھ تیار ہو جائے گا اسی طرح انٹر ایکٹیو ہولوگرام ٹی وی بھی اس وقت عام ہو جائے گا آپ کو صرف ایک کلک کرنے پڑے گی جس کے بعد آپ کے سامنے 3D ایمیجز کے ساتھ ساتھ ویرچول ریالٹی کو بھی فیل کر سکے گے سو سائنٹیز کے پریڈکشن اور کلکلیشن کے حساب سے یہ سارے چیزیں اگر سچ ہو جاتی ہیں دن ڈیفنیلی ہمارا فیوچر بھرائٹ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے